اس لیے کہتا ہوں زندگی میں الحمدللہ پہلی ملاقات جوانی اٹھارہ سال کی اور پہلی ملاقات شاہ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ جا رہا ہوں گھر سے اور بخرید کر رہا ہوں شیخ کیا اممہ سے کہا کہ اممہ میں نے اید بخرید ماغباب کے ساتھ بہت کیا میں ایک ولی اللہ کے ساتھ اپنی بخرید کرنا چاہتا ہوں لہذا ایسے وقت پر پہنچا جیسے آج بخرید ہے تو یہ آٹھ بجرہ یہی وقت تھا میرا کھول پور پہنچنے ریل جو چلی برقاب گھر جون پور ہوتے ہوئے شاہ گنز ہوتے ہوئے تو ریل اس وقت پہنچی کہ اس وقت سات بج رہتے اور نو بجے وہاں بخرید ہونی تھی سالہ آر بجے تو جیسے میں پہنچا فجر کے مات حضرت تلاوت کر رہے تھے اور بڑے ٹوپی اتارے ہوئے تھے پہلی ملاقات کا نقشہ کی پراؤں پہلی ملاقات کا نقشہ کی چلا ہو دیکھو ہے نا کہتے ہیں پہلی ملاقات ہے بہت سنا ہوئے آپ نے حضرت ٹوپی اتارے ہوئے گرمی کا مہینہ بٹن سارے کھلے ہوئے بال بکرے ہوئے پٹے کے اور تمام جگہ جگہ یہاں کرتہ دان نیچے خسا گیا تھا تو چتی سیاہ سیاہ پڑی ہوئی تھی جس عشق الہی میں اتنا اپنے کو چلایا تھا کہ بس کیا کہیں دیکھتے ہی پہلی نظر پہلی نظر دیکھتے ہی یہ محسوس ہوا کہ میں شمسردین تبریزی مرارمی کے شیخ سے ملاقات کر رہا ہوں اس زمانے کا شمسردین تبریزی ہے پہلی نظر اور حضرت کو جباہت محسوس ہوئی تو حضرت نے میری طرف دیکھا میں نے کہا السلام علیکم محمد اختر میرا نام ہے پرتاب گھر سے آیا ہوں چالیس دن رہنے کی اجازت لے کر آیا ہوں اجازت نامہ میرے پاس ہے آپ کی تحریر میرے پاس ہے کیونکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا تھا کہ جب مرید جائے تو تین بات خود کہتے کہ میرا فلہ نام ہے اور میں کہاں سے آیا ہوں کہاں سے آیا ہوں اور کتنے دن رہوں گا یہ سب خود کہتے تو میں نے تین سب کہہ دیا حضرت خوش ہو گئے خوش ہاں مشکرائے اور اپنے لڑکے سے فرمایا کا نام لے کر فرمایا جلدی سے خوش ان کے لئے کھان ناشتہ لے ہو اور فلہ تھوڑا سا آرام کر دو اب یہ ایک گھنٹہ ہے یہ ہماری پہلی ملاقات چالیس دن پہلی ہی ملاقات میں میں نے چلا لگایا دیکھو چونکہ کتاب میں وہاں تھا چالیس دن پیر کے پاس تو اٹھارہ سال کی جوانی میں پہلی ملاقات میری شیخ کے ساتھ جو ہی چالیس دن کی ہوئی میں نے حسکر چالیس دن کی لیا ہے اور اس وقت میرا سنو میرا پیجامہ اتنا چھوڑا تھا میں تیبیہ کالیس کا تالیوین ہوں تھا اور شیروانی اور ترکی ٹوپی اور بوٹ وہ فیتے دات اس حالت میں میں حاضر ہوا مجھے کیا خبر تھے کہ پھولپر میں لوگ کیسے رہتے ہیں اور شیخ پیر کیسے رہتے ہیں جب میں نے وہاں دیکھا کہ سارے صوفی لوگ سب لمبے کرتے اور ٹوپی جو ہے ویسی کچھ کی گول کسی کی دوپلیا دوپلیا والا تو کوئی بھی نہیں ہاں یہ مسٹر صاحب کی جیسے اختر خستہ کی باتیں چند دن اختر خستہ کو پاؤ گے کہاں سن لو یہ باتیں ہماری چند دن اب اس کے بعد چالیس دن ہم حضرت والا کے ساتھ رہے لیکن جب میں نے وہاں کا ماہور دیکھا کہ اللہ والے اللہ اللہ کر رہے ہیں اور کرتے لمبے ہیں ان کے پیجامہ عربی ہے تو بس فوراں میں چھپے سے مازار نکل گیا حضرت تو سو گئے نماز وغیرہ زہر کے بعد آرام فرما لیتے تھے تو جب ہم نے بخرید کی نماز حضرت نے پڑھائی حضرت نے بخرید کی نماز پہنے آئے ہیں تو بھولی گئے حضرت نے امامہ باندھا حضرت حکیم الامت کا عطا فرمودا اور فرمایا جگہ دکھا پیون فرمایا میرے شیخ مرشد حکیم الامت تانوی رحمت اللہ لے کا امامہ ہے جس کو میں عید و بخرید بانتا ہوں اب حضرت بخرید وہ چلے ہم لوگ بھی چلے کچھ بچے شور کر رہے تھے حضرت نے خوب ناٹاؤن کے ماباپ کو کیسے بتمیز ہیں کہ ماباپ جو بچوں کو یہاں لاکر شور نماز میں خلق گروہ رہا تھا اس کے بعد پھر حضرت نے قربانی کی اچھا حضرت کو گوشت اور کباب کا بہت شوق تھا کھانے کے لئے مجھ سے فرمایا تھا حضرت نے خود اچھا کھاتے تھے وہ مجھے نصیت کی تھی کھانا خوب اچھا ہمیشہ کھانا کپڑے چاہے معمولی پہننا کیونکہ کپڑے سے طاقت نہیں ملتی کھانے سے طاقت آئے گی اور جب طاقت ہوگی تو اللہ کو زیادہ یاد کر سکو گی لہذا حضرت نے خوب کباب وغیرہ بنوایا گاہ کی قربانی ہوئی یہ ایک بکرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فرمایا زباہ کرایا اب کباب وغیرہ خوب کھایا ہم نے بھی ڈرڈ کے ماشاءاللہ اس کے بعد خیر میں نے دیکھا کہ سب کی حلیہ جو یہاں ہے سب کا بھیس اور قسم کا ہے اور میں اس میں ایک عجیب نکو معلوم ہو رہا ہوں ترکی ٹوپی شہروانی و فیتے دار بوٹ اس لئے طبعہ کالی علیہ حباد میں یہی لباس تھا وہاں بغیر شہروانی جانا ممنوع تھا بس جلدی سے میں بازار گیا اور کپلا خریدہ سفید ایک کرتہ ایک پیدامہ جلدی سے بنوایا ایک ٹوپی ایسی دپلیا والی یہ ذرا اونچی بھی ہے توڑی سے اس کے بعد حضرت کو کچھ پتہ نہیں اچانک میں نے اپنا بھیس بدل دیا اب ہم کرتے عربی پیدامے اور کرتہ لمبا اور سفید اور سفید ٹوپی اٹھارہ سال کی جوانی بھی تھی تو جب میں اس حالت میں حضرت والا اسی دن آزم گھڑ تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے ارز کی حضرت میں بھی آزم گھڑ چلنے کی اجازت چاہتا ہوں فرما چلو لیکن حضرت نے مجھے ایک نظر دیکھا ایک نیا حلیہ ایک سرسائے کی جیلے باس میں اچانک شہروانی وغیرہ غائب ہو جائے اور اس کے جوٹا بھی میں نے بڑھل دیا وہ فیتردار بوٹ کو ختم کر کے کوئی اور خرید نہیں اور چالیس دن اپنے خرچے سے میں نے ارز کی حضرت کو کہ حضرت میں چالیس دن رہوں گا اور چالیس دن کا یہ خرچہ جو ہے کیونکہ یہاں کوئی ہوتل نہیں ہے خرید میں نہ آپ کے یہاں کوئی ایسا ایسا ہوا ہے آپ اپنے گھر سے کھلا رہے ہیں تو میں چالیس دن کے آپ کو اور آکی پیش کرنا چاہتا ہوں سنیے حضرت میں فراش شاہ باش ایسے ہی چاہیے پیر کے ہاں رہے تو اپنا کھائے پیر کے اوپر گوش نہ بنے لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم یہ چالیس دن میری طرف سے حدیعہ لے لو اور تم اس کے بادام کھا لینا کیونکہ ذکر کر رہے ہو اللہ اللہ کر رہے ہو تو دماغ کو طاقت بھی چاہیے ایسا پیر تھر سن لو چالیس پھر ہم کو حضرت میں واپس افرائے اس کے تم بادام کھا لینا سمجھا خیر تو جب حضرت نے مجھے دیکھا کہ ابھی کل تو شیروانی اور بٹن بٹن لگائے ترکی ٹوپی اور بھوٹ بہنے اب یہ کیا ہے تو بالکل ملہ اتنی جلدی صوفی بن گیا لہذا حضرت نے میرے سفید کرتے کو اور سفید عربی پیجانہ اور سفید ٹوپی کو دیکھ کر فرمایا پہلے ایسے دیکھا نیچے پھر اوپر دیکھ کر فرمایا ماشاءاللہ سنیے ماشاءاللہ نور معلوم ہوتا ہے یہ شیخ کا جملہ ابھی تک یاد ہے ماشاءاللہ نور معلوم ہوتا ہے پھر حضرت مجھے آزمگڑ مہا سے ایک گھنٹے کا راستہ ایک گھنٹے کا شہر اور فرمایا مجھ سے کہ حضرت تانویر رحمت اللہ علیہ میرے پیر نے فرمایا تھا کہ تم پھر پر سے کبھی کبھی بیس پچیس میل پر آزمگڑ کا شہر جو ہے وہاں ہو آیا کرو لہٰذا حضرت نے جانا شروع کر دیا تھا اور فرمایا کہ ایک زمانے تک کوئی جان پہچان نہیں تھی مگر پیر کا حکم سمجھ کر شہر جاتے تھے ایک مسجد غیر آباد دریا کے کنارے تھی وہاں جا کر میں پانچ پارے قرآن شریف وہ خوب ذکر اللہ بیس چوبیس ہزار اللہ اللہ وہ سب کرتے تھے اور ذکر کر کے اپنا کھانا یہاں سے لے جاتے تھے اور کھا کر کے واپس آ جاتا تھا وہ کسی انسان سے ملاقات نہیں کیونکہ حضرت نے فرمایا تھا کہ شہر آزمگڑ ہو آیا کرو اب کس کے ہاں جائے جب کوئی جان پہچان نہ ہو زبردستی تو کوئی مئمان نہیں بن سکتا لیکن وہ حضرت کے آہوف ہوا اور تلاوت کا انداز اس مسجد سے نور تمام شہر میں حلطل مجھ گئی کہ بھئی ایک حضرت تھانوی کا خلیفہ فلا مسجد میں آتے ہیں بس لوگ آنے لگے اور کچھ لوگ داخل اسے سرہ ہونے لگے پھر ان لوگوں نے درخواست کی حضرت عباب ہمارے ہاں ٹھہ رکھیں اس طرح سے کام شروع کیا لیں اب اس کے بعد جب حضرت آزمگر تشریف پہنچے تو حضرت ایک جز صاحب جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مجاز صحبت خلیفہ مجاز صحبت تھے جز صاحب تھے جز تھے وہ اب وہاں جب میں حضرت اتر کے رکھشے سے اس ٹیشن سے رکھشے سے اتر کے وہاں ان کے ہاں جانے لگے بھئی میں جز صاحب کا مہمان ہوں تو میں نے فوراں کہا حضرت آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں میں کھانا کھا کر کے اب ہی حاضر ہو جاتا ہوں دیکھیں اٹھارہ سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اقل عطا فرم وہ نہ ہوتا تو پیر کے ساتھ بعض لوگ پیر کے ساتھ لگ جاتے ہیں ادھر دیکھو میری طرف سمجھ گئے پیر کے ساتھ لگ جاتے ہیں اس کے لئے تاکہ خوب بھوٹی لگو ملے گی اور خوب کہتے ہیں مزی آئیں مگر مجھے میں نے چونکہ کتاب میں پڑا ہوا تھا کتابیں خوب پڑھ کے گیا تھا حضرت تھانویر عبداللہ اس میں لکھا تھا کہ پیر کے ساتھ جہاں پیر دعوت ہو وہاں مطلب لپٹو جب تک خوب تمہاری دعوت نہ ہو اب قبول بھی کرو تو پیر کی اجازت سے بس میں نے آسکے حضرت میں کھانا کھا کر اب ہی حاضر ہوتا ہوں تو حضرت مرہا ٹھہر ہو جارا ہے دو منٹ ٹھہر ہو اب حضرت گئے جج صاحب سے ملے میں جانے جج صاحب سے کیا کہا اب جج صاحب دوڑے چھلے آ رہے ہیں منصف جلیل صاحب نام تھا ہے نا جانتے ہیں مزر میں اے اب وہ دوڑے آئے ان کی بھی اوپر گول ٹوپی لمبا کرتا عربی پیزامہ سلیم شاہ جوتا جج تھے حکیم ان امت کے شاگر تھے بھائی جج ہو کر کے اس لباس میں تھے کہ آج مولوی بھی اپنے کو اس لباس میں شرماتا مولوی بھی ذرا اونچا کرتا پہننے کر کتا بال وال کر کے اور ٹوپی اونچی لگانے کوشش کرتا وہ گول ٹوپی پہنے ہوئی آئے یہ ہی ٹوپی جو ہم لوگوں کی ہمارے دوستوں کی اب جج صاحب آکے کہنے لگے مولوی صاحب آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں آپ کا احسان ہوگا بہت عدب سے بات کی اب میں نے حضرت سے اجازت کر لی یہ نہیں جلوی سے قبول کرنے حکم جو ہے بتا رہا ہوں خریقہ میں نے شیخ سے اجازت لی کیوں سب کتاب میں پڑھ لیا تھا میں نے حضرت صاحب کیا کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کی دعوت قبول کرلوں حضرت انویہ ہاں قبول کرلوں فرمایا اب عزت سے کھاؤ اگر ساتھ لی پڑ جاتے تو زلت رہتی اب عزت کے ساتھ کھاؤ کہ ام ازبان نے بلایا اور تم نے مجھ سے بھی اجازت یہ ہماری ابتدائی پہلی ملاقات ہے چالیس دن رہا چالیس دن میں نے دیکھا شیخ کو کہ آٹھ آٹھ گھنٹے عبادت کر رہا تھا اور تلاوت کرتے کرتے ہر آٹھ دس آیتوں کے بعد حضرت اتنی امدہ آواز تھی کہ کافر ہندو بھی بارات رکھ گئی ہندو کی بارات جا رہی تھے حضرت فجر کی نماز پہا رہے تھے ہندو کی بارات رکھ گئی بھائی ٹھہرو ایسی پیاری آواز کہاں سے آ رہی ایسی اللہ تعالیٰ نے آواز دی حضرت تلاوت کیا کرتے تھے کہ دل و جان پیش کرتے تھے تلاوت کرتے تھے تلاوت کو روک کر ایک میں حضرت نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا آجا میری آنکھوں میں سماجا میرے دل میں میرا میں کوئی نہیں تھا میں بھی دور بیٹھا ہوا تھا یہ مصرف آجا میری آنکھوں میں سماجا میرے دل میں تو حضرت ہر چند آیتوں کے بعد اللہ یہ جب کہتے تھے اللہ تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کلیجہ دل کی گہرائیوں سے اور دل پیش کر رہے ہیں وہ سالے مسجد گون جاتی تھے آج بھی حضرت کے وہ انوار ہیں جو میرے ساتھ گئے تھے پوچھئے میرے ساتھ آپ بتائیے حضرت کے محراب میں ہٹھ ہٹھ گھنٹے کی وہ آہو فغا اور وہ اللہ کی آواز آج بھی وہاں نور ہی نور مال ہو اللہ شیخ کا وہ مقام دیکھے جس میں حضرت نے پتاس سال کم سے کم پتاس سال عبادت کی ہو بلکہ ساٹھ سال اور اس کے ذرے ذرے میں حضرت تحضیر جو پڑھتے تھے تو ہر دو رکعات کے بعد سجدے میں بہت روتے تھے پھر جگہ بدل دیتے تھے یہاں پڑھیں بھی یہاں پڑھیں بھی یہاں پڑھیں اس طرح سے آٹھ رکعات بارہ رکعات پڑھتے اور سجدے میں روتے تھے آج ہی اس زمین کو اس زمین میں آج ہی شیخ کے انوار ہیں اور جس ندی میں نہاتے تھے وہاں سے آدھی میل کے قریب ہیں دس منٹ کا راستہ مشکل سے ہوگا اس ندی میں حضرت نہاتے تھے اور نہاتے وقت کبھی کبھی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے طریقے پر دعا مانگتے تھے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام غزہ ہوگا جس کا لباس حرام ہوگا اس کی دعا نہیں قبول ہوگا لہذا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبھی دریا میں جہاں پانی کم ہو یا تالاب میں یا آہوز میں اتنا پانی جہاں ہو اس میں گھج جاؤ اب بدن میں اور کپڑا اتار کے سب ٹھینک دو باہر یا کسی خادم کو دے دیں وہ لونگی وغیرہ پکڑ لیں تو حضرت لونگی ہم کو پکڑوا دیا اور حضرت پانی کا لباس ہو گیا نہیں آتا پانی سے جسم چھپ گیا جو چھپانا واجب ہوتا اب اس کے ماہ حضرت نے غزل کر لیا وضو کر لیا غزل کر لیا اب تھوڑا سا پانی پی لیا اب پیٹ میں پاک پانی اور جسم پر پاک لباس پانی کا فرمائے اب دعا رد نہیں ہو سکتی انشاءاللہ جو مانگو گے قبول ہو جائے فرمائے شیخ الہن نے سکھایا رحمت اللہ علیہ جن کو شیخ العالم فرماتے تھے یہ حضرت نے عمل کر کے دکھایا لونگی پکڑا کر اللہ تعالیٰ سے نہا کر کے اور پانی تھوڑا سبی کیا پیٹ میں پاک پانی اور جسم پر پاک پانی کا لباس اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے تو وہاں اس ندی میں جہاں حضرت نہ آتے تھے آج بھی وہاں انوار ہے اس دفعے میں گیا تو میرے کچھ ساتھی وہیں بیعت ہوئے میں نے ان کو وہیں بیعت کیا دریا کے کنارے اور وہ یہ وہ ساتھی تھے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے مظہر الحق نام ہے میں نے کہا بھیک ان تو میرے ساتھ آت جب میں وہاں گیا ندی کے پاس ایک ایک جگہ دکھایا مجھے جاں ذرے ذرے میں انوار ہے اللہ والے چلے جاتے ہیں مگر ان کا نور ان کی تلاوت کا ان کے عبادت کا ان کے آسوں کا ان کے تقوی کا نور ان کے لباس میں ان کے مسلے میں ان کی مسجد میں ان کے ذرے ذرے میں ان کے گھر کے ہر جگہ وہ محسوس ہوتا ہے اس کے لئے اللہ تعالی ہمیں آنکھیں اتا پھوڑا خوش رہو بھائی میرے ساتھ بھی تو ساتھ تھے میرے ساتھ کتنا جی لگا ہاں یہ وہی جگہ ہے جہاں پچاس سال ساٹھ برس تقریباً میرے شیخ نے عبادت کی اور حضرت کے عبادت زاہدانہ نہیں تھی عاشقانہ تھی جب اللہ کہتے تھے تو میں آسو آ کر یہاں رکھا رہتا تھا یہ ایک آسو تقریب کے شروع میں ان کے شروع میں ہم لوگوں کا جو ایک گھنٹے کے بعد کیفیر تاری ہوتی ہے حضرت کا وہ آغاز تقریب میں کیفیر ہو جاتی تھی شروع ہی سے اللہ کا نام لیا اور آسو یہاں آ کے چمکتا رہتا تھا اسی زمانے میں ایک دن فرمایا کہ آج میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیارت کی اور وہ موٹر چلا رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سواری کو کوئی ڈرائیوئرین کر رہے تھے اور میں ان کے بغل میں تھا اور میرے بغل میں اختر تم بھی تھے رتاتا ہو آج اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لطف اتنے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا ہے اور رنج اتنے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا ہے یہ حضرت پرہا کرتے تھے مجاہدات ہوں حضرت نے جب وہاں مدرسہ کھولا تو چھت نہیں تھی زمین ایک زمیدار نے دے دی وہ بھی مخدم دعا سے مخدم فسا تھا حضرت نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں تم جی جاؤ مگر یہ زمین ہم کو مدرسے کے لیے دے دو اس نے خبول کر لیا زمین میں آئے گڑھا کھوڈا اور اپنے بال بچوں کو اسی گڑھے میں لاکے رکھ دیا اوپر سے ذرا سی چٹائی رکھ دی بارش ہوئی تو سارا گڑھا بھر گیا وہاں سے نکل کے پھر قسمہ وہاں سے آدھے میل جا کر پناہ لی کسی گھر میں آج وہاں کتنی عمارت بنی اس طرح سے شیخ نے حقیب الامت نے فرمایا وہاں جا کر یہ روزتل یہ دیکھو یہ عبدالغنی کا مدرسہ ہے ان کا نام عبدالغنی ہے یہ چندہ مانگیں گے نہیں لیکن اگر تم نے چندہ نہ دیا تو یاد رکھو قیامت کے دن گردن تمہاری اللہ پکڑے گا یہ حضرت عمی رحمت اللہ لیکن تقریب کہ مولانا عبدالغنی کا مدرسہ ہے ان کا نام عبدالغنی ہے یہ مانگیں گے نہیں لیکن اگر تم لوگوں نے اس مدرسے کی مدد نہیں کی تو قیامت کے دن تمہاری گردن اللہ تعالی تعالی بھی دکھایا آپ تو تعالی پڑ گیا ہے حضرت تعالی میں بھی نہاتے دکھ گئے اچھا کوئی بیت الخلا نہیں تھا سنوں کس طرح سے زندگی گزاری ہے سولہ ورس کوئی لیٹلین بیت الخلا نہیں سب کھیت میں جنگل میں جا رہے ہیں بابا بھی چھتری لیے ہم لوگ اب بارش تیز ہوتی چھتری کہاں تر سمالے اب آئے سب کپڑا دھیک گیا دوسرا کپڑا بان کر کے اس کو دوری پر ڈال دیا اور وہ جو ہے لکڑی جلا کر کھاپ رہے ہیں سیک رہے ہیں رات کو بارش وہ چھت تپکتی تھی جو حضرت کی تھی کپڑے لیے یہاں تپکہ تو چرپائی رات بھر کھینچ رہی درودر کر رہا ایسی مزاہدی کی زندگی نہ آنے کا کوئی غسل خانہ نہیں اسی تالات میں جوانی کا وقت غسل کی ضرور پڑتی رہتی تھی اب تالات میں تین بجے رات کو جب ایک گوتہ مارا سخت سر بھی پانی کیا تھا بچھو کی طرح کارتا تھا اتنا چھنڈا تھا ایک گوتہ مارا تالات بھی ہوش ہو جاتے تھے کہ تھنڈک سے پھر تھوڑی دیر میں ہوش آتا تھا اور جنکیں الگ جنک جو ہوتی نا وہ پانی میں وہ اتنی زیادہ چھی ہر وقت حرکت کرتے رہتا کہ کہیں پکڑ نہ لے اور ساپ الگ نظر آ رہے ہیں کالا ساپ بیلوں میں اور سیڑھی بھی نہیں تالات میں اترنے کے لیے جیسے آٹھ دس پھٹ وہ ایسی پیر کے نشانات سے ایسے اور جب تالہ خوش ہو جاتا تھا جون میں تو مجھ کو پانی لانا پڑتا تھا وہی ندی سے آدھا مل جانا پڑتا تھا گرمی لو چل رہی ہے پانی شیعتی لی لہ رہا ہوں سر پر رکھے لویا کے گھر لی کیونکہ حضرت وزو کوئیں کی پانی سے نہیں کر دیتا فرمایتے ہیں کوئیں کی پانی میں ہندو بھی پانی بھرتا ہے پتا نہیں کیسا ہوئی فرمایتے ہیں مسئلہ نہیں ہے لیکن کیا کروں میری زبان بند ہو جاتی ہے عبادت تو تلاوت سے اگر میں احتیاط نہیں کروں وہ کہا فرمایتے ہیں مسئلہ نہیں ہے تم لوگ پیو اور وہیں فرمایا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ایسی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے دورے بھی نظر آ رہے تھے اور میں نے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبدالغنی نے آپ کو خوب دیکھ لیا ارشاد ہوا یہاں عبدالغنی آپ تم نے ہم کو خوب دیکھ لیا ایسی عبادت میں نے روح زمین پر نہیں پائی سن لیجی آپ میں نے بہت سیاحت کی بڑے بڑے اولیاء اللہ علماء دین کی زیارت کی ہے مگر شیخ شاہ عبدالغنی کی جو تلاوت تھی اور جو اللہ اللہ کرتے تھے کیا کہیں جس سے ہرمونیم بجھ رہی عجیب آواز پیاری اللہ نے دی تھی کہ جی چاہتا تھا وہ سنتے رو اور درمیان درمیان میں جب نعرہ ماتے تھے اللہ بس وہ اللہ جو آج کانوں میں گلتا ہے سجدے میں دعائیں مانگ رہے ہیں آواز دور تک جا رہے ہیں رونے کی اور ایک دن مغرب میں کانپور کے اندر نماز مغرب پڑھائی زندگی میں کبھی میں نے نہیں سنا کہ حضرت نے یہ شیر پڑھا اس دن حضرت نے دعا میں یہ شیر پڑھ دیا کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی کیا میری فریاد خالی جائے گی کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی کیا میری فریاد خالی جائے گی زندگی میں میں نے اپنے اس سے سنا وزن وہاں ہو رہے ہیں اب میرا چلہ ختم ہو رہا ہے اب آپ کو ایک خاص راز بتاتا ہوں میں ایک زمانے میں جاہلوں کا پیر تھا بچپن میں نابالغی میں پیر بن گیا تھا اور وہ مجھ سے عید بخری کی نماز پہا دے تھے ایسے جاہل تھے کیونکہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ نابالغ کے پیچے نماز ہو جائے گی اور ہم عید کی نماز پہا رہے ہیں اور وہ ایسے اتنے انپرھ گاؤں کے جہاں میں مجل پڑھتا تھا گاؤں بھی ہاتھ تھا اب بھی ہاتھ پر کوئی پتے نہیں تھا اب جناب عید بخری کی پہا رہا ہوں اور وہ ہم کو پیر صاحب پیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں پتہ کہ میں نابالغ کیسے امامت کر رہا ہوں اور وہ بھی دونوں پیر مرید سب آئیسی تھے لیکن اتنی عزت کرتے تھے وہ کہ حقہ لا کے پیش کرتے تھے حقہ خود بھی حقہ نوچ تھے تو مجھ کو حققادی بنا دیا ہوں مریدوں نے کبھی مرید بھی بگاڑتا ہے پیر کو لیکن جب میں شیخ کے پاس گیا تو میں نے توبہ کر دیا یہ آج سے نہیں پینا ہے چالیس دن تک نہیں پیا جب واپس آیا جونپور کے ایک ہوتل میں کھانا کھایا وہاں کوئی حقہ پی رہا تھا بس دل چاہتا تھا کشی طرح سے ایک کش مار دوں لیکن دل نفس پر میں نے زب کیا الحمدللہ آج تک پھر دوبارہ بارہ سال تک پان تنبا کو کھایا مکہ شریف میں حرم بیت اللہ میں توبہ کی کہ اللہ پان نہیں کھاؤں گا کیونکہ موں میں پان تھا اتنے میں حضان ہو گئی تو مجھے باہر جانا پڑا حرم سے کلی کرنے کے لئے میں نے کہا میں ایسی چیز کو توبہ کرتا ہوں جو مجھے خدا کی گھر سے بے گھر کر رہا ہے پان یعنی کلی کرنا اگر پان نہ ہوتا باوضو تھا فورا نیت بان لیتا تو میں نے کہا میں ایسی چیز کو نہیں مو لگاتا جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے اب مجھے کلی کرنے کے لئے باہر ٹھوکنے کے لئے جانا پڑا حضرت والا کی شریف ہمشیرہ تھی ان کو اصل حدیعہ دے دیا پان کا ڈبا پان تمباکو لاؤنگ علاچی صاحب میں نے کہا بس آج سے حضرت میں نے توبہ کر دیا حضرت خوش ہوئے آج تک الحمدلہ آپ دیکھ رہے ہیں پتا بھی نہیں چلتا کہ میں کبھی پان کھاتا تھا یہ شیخ کی برکت سے یہ ان چیزوں سے نظات ملی اب چالیس دن ختم ہو گیا اور خوب ہم نے لوٹے اپنے شیخ کے مزے بہار کے یعنی ان کے عبادت کے انوار اور آہ و فقہ سنن تب پتا چلا کہ اللہ والا اس کو کہتے یہی اس لئے میں نے شیر کہا کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ درد پر مرنا اب جب چالیس دن ہو گئے تو اب جیسے آپ صبح ہم کو واپس آنا ہے تو رات کو حضرت بنوائے کہ ذرا میری پیٹ خجلہ دو حضرت کی ہاں بہت خجلی ہو تو میں نے خجلیا دبایا اور فرمایا آج یہ جو میں نے فرمائش کی ہے چونکہ کل صبح تم جا رہے ہو اس لئے میں نے تم کوئی اس خدمت کی یہ کہا تاکہ تم جاتے جاتے تمہاری دل خوش کر دوں حضرت نے فرمایا تاکہ تمہارا دل خوش ہو جائے اور پھر فرمایا حضرت نے کہ اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے دوسروں نے بتایا جن سے حضرت نے فرمایا میرے ساتھ نے نہیں فرمایا اختر ہمارے ساتھ اس طرح رہتا ہے جیسے چھوٹا بچہ دودھ پیتا اپنی ماں کے پیچھے پیچھے پیتا مجھ کو جس شہر میں لوگ دیکھتے تھے سمجھ جاتے تھے حضرت ضرور آئے ہوں گے اور حضرت کو جب لوگ دیکھتے تھے سمجھتے تھے اختر ضرور آئے ہوگا اللہ تعالیٰ کا حسان ہے میرا کیا کمال اگر اللہ تعالیٰ اسباب نہ دیتا دنیاوی فکروں میں پڑ جاتا تو کیسے رہتا شیخ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے شیخ کے ساتھ رہنے کا انتظام غیب سے فرما دیا بس یہ آج ایک داستہ سنا دیا آپ کو اپنا چلہ سنا دیا آپ کو پہلا چلہ ہے میری زندگی کا اور میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دیو ہی تفیق سے اٹھارہ سال کی جوانی پیش کی جنگل میں میں نے سولہ برس جنگل میں گزارا کیونکہ جنگل میں شیخ نے گھر بنایا تھا کوئی آبادی نہیں تھی مغرب بعد ایسا سناٹا ہوتا تھا کہ انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا کہ کوئی آواز آ جائے کسی انسان کی حضرت نے زمین جہاں ملی تھی ہوئی رہتے ہیں اب تو آبادی بڑھ گئی سڑکے ادھر ادھر لیکن اس زمانے میں اس زمانے میں اگر کوئی نمک بھی گھر جائے تو بازار جانے کے لیے کم سے کم پچیس منٹ ہونا چاہیے لیکن اس جنگل میں میرے شیخ کے آؤ ہوا اور ان کا اللہ کہنا اتنا مزہ آتا تھا کہ وہ جنگل معلوم ہی نہیں ہوتا تھا جنگل نہیں معلوم اور پھر اثر کے بعد مسلمی پڑھاتے تھے مسلمی معروم اثر کے بعد اور گیرہ بجے دن میں بخالی شریف ڈاکٹر گلہی صاحبی میرے ساتھ کلاس فیلو بن کر بیٹھے تھے جانپور سے آیا کرتے تھے اختر بیٹھا ہوا ہے پائیٹی میرے ساتھی وہ بھی بخالی شریف پڑھتے تھے حضرت کے دامات اس کے بعد ڈاکٹر گلہی صاحب سرحانے کیونکہ خلیفہ تھے حضرت پھانجی رہنگ کو اگر کوئی بزرگ آ جائے تو اس کے معنی توڑے گی وہ ہمارے ذاتی ہو بن گیا بس اس زمانے میں حضرت بخاری شریف پہا رہے تھے اب ایک بات یاد آجی حضرت ڈاکٹر گلہی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بخاری شریف پڑھتے ہوئے حضرت ڈاکٹر ڈالحی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت میں ایک سوال کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ جو یہ دعا حدیث کی ہے کہ اللہ اللہ مقسل خطایایا بمائی سلج والبرد اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے تو یہ گناہ کو اولے اور برف سے کیوں دھلوا رہے ہیں یہ دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھائی اس میں کیا راز ہے اللہ مقسل خطایایا بمائی سلج والبرد اے اللہ میری خطاوں کو دھو دے برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے تو حضرت نے اس ڈاکٹر ڈالحی صاحب کے اس سوال پر رحمت اللہ علیہ کے آنکھ بند کر لیا اس کے بعد آنکھ کھولا آ گیا آ گیا آ گیا جواب آ گیا کیا آسان تھی شیخ آنکھ بند کرتے فرمایا جواب ڈاکٹر صاحب جواب آ گیا یعنی آسمان سے جواب آ گیا الہام ہوا فرمایا بات یہ ہے کہ گناہ کرنے سے گناہ کرنے سے دو چیز پیدا ہوتی ہے ایک اندھیرہ دل میں اور ایک گرمی حرارت کیونکہ دوزخ کا کام ہے نا دوزخی کام سے تو گرمی پیدا ہوگی لہذا فرمایا کہ حرارت پیدا ہوتی ہے گناہ سے اور ظلمت پیدا ہوتی ہے اندھیرہ دل میں آتا ہے اور سب جسم گرم ہو جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا شکھائی کہ یوں دعا کرو اللہ میری خطاؤں کو دھو دیجئے آپ برف کے پانی سے یہ حرارت دور کی گئی اور اولے کا پانی کیونکہ بہت سفید ہوتا ہے اس سے اندھیرہ دور کیا گیا ڈاکٹر صحابہ آشش کر گئے آشش کر گئے واہ سبحان اللہ کیا جواب اب اس کے بعد حضرت ڈاکٹر دلحس آور رحمت اللہ علیہ نے دو بات مجھے کراسی میں بتائی کہ میں تمہارے شیخ کی دو بات بکرتا ہوں نمبر ایک کہ جونپور میں دریا بڑھا ہوا تھا اور حضرت دریا کے کنارے جا کر پانچ پارہ قرآن شیخ نوردانہ پڑھتے تھے شاہد دلغنی صاحب رحمت حضرت محمان تھے جونپور کی دریا کا نام دریا ہے صحیح سہلاب میں کتنا دریا بڑھ جاتا ہے یعنی پل کے پل کے خریب پہنچا ہوا تھے اور حضرت پل پر ٹریل کر کے قرآن شیخ پڑھ رہے تھے اور پل ایسا تھا کی دیوار نہیں تھی اس میں وہی موٹے موٹے اتتے اتتے لکڑی کے پھٹے ہوتے ہیں نا پل پر ریلوے پل پر لکڑی کہا وہ تھا اور ادھر ادھر کچھ پکلنے کو بھی نہیں تھا دیواریں نہیں تھی اتنے میں دہرہ آ گیا وہ دہرہ جو کلکتے سے ہولا میل چلتا ہے اور وہاں تک آتا ہے دہرہ دون یعنی پنجاب تک اتنا زبردست بڑی گاڑی ہوتی تھی اس کا انجن بھی بہت شاہ بہت آواز بھی بہت ہوتی تھی بہت بڑی بھی یعنی ریل تھی وہ اور اس کا انجن بھی بہت اونچا اور بہت بڑا ہوتا تھا اس کے آواز بھی خطرناک وہ آ گیا اور اتنا خریب آ گیا کہ حضرت کہیں جان نہیں سکتے یعنی اس ریل کی پٹلے سے ریل کی پل سے خارج نہیں ہو سکتے تھے اور ادھر ادھر پکڑنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اب سوا مرنے کے اور کوئی صورت نہیں تھا کہ حضرت کے اوپر سے گزر جائے اور کچل کر کے ہڈی ہڈی کو پسٹی پسٹ توڑ دے تو دو ریل کے پل کے دو لکڑیوں کے درمیان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا حضرت نے ایک لکڑی کو پکڑا اور نیچے لٹک گئے اور اوپر سے دہرہ گزر رہا ہے دہرہ ایکسپریس جو ہندوستان کا زبردست ہورا میل اور پنجاب میل اور طوفان میل پتہ نہیں کتنے نام تھے اس کے طوفان میل بھی تھا بہت تیز چلتا تھا اب بتائیے دھردھر دھردھر ریل اور ریل بھی لمبی کئی منٹ تک جا کے وہ اوپر سے گزر رہی ہے اور حضرت پکڑے نیچے لٹکے ہوئے اور اس کے بعد ریل گزر گئی تو پھر جست کر کے اوپر آگئے کمال ہے شیخ پہلوان تھے مجھ سے فرمایا کہ میرا سینہ میرے ناکس کے برابر تھا حضرت فرماتے تھے یعنی اتنا سینہ تھا جو ناکس سے نبی ڈگری کا اگر خط کیچا جائے تو یہ حال سے گزرتا تھا دس ورس تک لٹکی اتلوار سکھی تھی جان دینے کے لیے میں نے جان اللہ پر فیدا کرنے کے لیے لٹکی اتلوار دس ورس تک سکھی تھی اور دوسرا بات فرمایا ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ایک بات میں تمہارے پیر کے اور سناتا ہوں حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوہا کے پارس پتھر کے پاس جب لوہا ملتا ہے تو فورا سونا بن جاتا ہے اب کوئی پوچھے کہ اے پارس پتھر یہ بات صحیح ہے تو پارس پتھر کہے گا کہ صحیح اور غلط مت پوچھو لوہا لاکر مجھ سے ملا کر دیکھو سونا بنتا ہے یا نہیں تو فرماتے تھے اللہ والوں سے یہ مت پوچھو کہ آپ کی صحبت سے کیا ملتا ہے کچھ دن ان کے پاس بیٹھو اللہ والوں کے پاس تمہارا دل خود گواہی دے گا کہ تُو نے مجھ کو کیا سے کیا شوقیں فراما کر دیا پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا